مزا وہاں پہ ایک کچھوہ بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا اور جب رازہ وہاں سے گجریا تو اس نے اس کی بلکل پرواہ نہیں کی سلام بھی نہیں کی راجوں کو بڑا گستا ہے بڑا گستاک کچھوہ ہے دیکھو میرے جان جا رہا ہوں وہاں سے اور اس کے بعد بھی اس نے اٹھ کے سلام نہیں کیا ایسے تھوڑی ہوتا ہے اس نے ابن سپائیوں کو بلایا ارے سپائیوں گستاک کچھوے کو پکڑو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جی مہاراج لیکن کیا سزا دے اچھا کیا سزا دے ایک کام کرو اس کچھوے کو پکڑ کے اس کو الٹا کر دو اس کا نیچے کھشتہ بڑا کومل ہوتا ہے جب دھوب پڑے گی تو پتا لگے گا تو کچھوہ اتن دیر سے لگ رہا ہے کیا بیفکوفی کر رہا ہے راجہ یہ اب سزا دی ہے اس کو لگتا پتا نہیں کیا سزا دے گا اب سزا دی ہے ایسی چیل گھومتی ہیں گد گھومتے ہیں پکڑ کے کھا جیں گے اسے کچھوے کو الٹا ہوتے سارے شکاری اس پر نگاہ لگا کے رکھتے ہیں لیکن راجہ نے سزا تو دے دی تو اس نے ایک جوار لگایا ایک تکڑم لگائی ارے مہاراج مہاراج آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا میں تو کب سے چاہتا تھا میرے اس حسنے کو دھوب لگے نیچے نیچے رہتا ہے کبھی دھوب لگی نہیں پاتی میں تو پریشان ہو گیا تھا آپ تو دیو دوت ہیں آپ نے میری اچھا پوری کر دی راجہ کو لگا ارے یہ تو میں سزا دے رہا ہوں اس کے لئے تو مزا ہے جو میں مزا اگر آئے گا تو سزا کیسے ہو اس کے سزا بدل دیتے ہیں اس نے سپاہیوں کو رو گا رو گو رو گو اس کو کچھ اور سزا دیتے ہیں ایک کام کرو اس کی پیٹ پر ایک کورے لگاؤ اب کچھوے کو لگائے تو بڑا زیادہ ہو زیادتی ہو جائی گے راجہ کی اس نے پھر بھی کہا ارے مہراج مہراج میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے میرے اوپر ایک وار احسان کر دیا مہراج میں تو پیٹ کمزور ہو گئی تھی پانی میں رہ رہے کے ارے پانی گندہ پورے شریر گلنے لگتا ہے مہراج پورے ٹائم پانی میں رہنا پڑتا ہے میری پیٹ پہ کورے لگاؤ تھوڑے مضبوط ہو جائے کہ میں تو کب سے چاہرہ تو کچھ ایسا ہو راجہ کو لگا کہا یہ بھی سزا نہیں ہے یہ بھی اس کے لئے مزا ہے اس کو ایسا سزا دیں گے زندگی پر یاد رکھے گا اچھا اس کا پانی میں رہ کے شریر گلنے لگتا ہے اوہ سپاہیوں سنو اس کے لئے سزا یہ ہے اسے اٹھا کے پانی میں پھینک دوں سپاہیوں کو کیا چاہیے سپاہیوں نے وہی کیا جو رائیہ کا کہنا تھا انہوں نے اٹھایا کچھوے کو پانی میں پھینک دیا کچھوہ مستی سے چپ 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 کرتا ہوا سزا ملی اس میں تو اس کو مزا مل گیا اور جو اصل میں سزا ملتی تو وہ تو صحیح میں سزا ہوتی رہے لیکن ابھی تو جو ہے سزا وہ مزے میں تبدیل ہو گئی تو کل ملا کر کہانی کا سبق یہ دوسروں کو پتہ مت لگنے دو کس چیز ہے مزا اور کس چیز میں سزا ہے اکثر جو آپ سے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے مزے کو سزا میں تبدیل کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کو ایسا کرنے کا حکیمت دو ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دو کس چیز میں سزا ہے کس چیز میں مزا ہے بس مزے کرو اور کیا نمازکار